تلنگانہ اسٹیٹ میں بہت بڑا میجر ایشوز چل رہے ہیں اور خاص کر کوئی امام زامین ترمل گری جہاں پر دو تین دن پہلے ایک ہفتہ پہلے جس طریقے سے وہاں پر ایک لینڈ گرائبر یہ بول رہا ہے کہ میری ذاتی زمین ہے انہیں روڈ بھی ذاتی ہے سب زمین بھی ذاتی ہے تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے وقبورٹ کے چیئرمن صاحب بھی گئے میمبر صاحب بھی گئے اور انہوں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پہلے دن کا ٹائم دے جو بھی ہے جس کا بھی ہے وہ ڈیسائٹ کریں گے تو دیکھیں ڈیسائٹ کرنے کا نہیں ہے ابھی آپ کو جیسا کہ میں ریکارڈ کے ساتھ بتا دیا کہ ہماری جو ترمل گری میں پراپٹی ہے سابس ایک بورٹ ممبر صاحب بھول رہے ایٹی ٹو ایکرز ہے میں آپ کو سروے نمبر کے حساب سے بتا دیا کہ تصرفاً چھس سو ایکر پراپٹی ہے ہماری اور یہ کھلی خطب شاہ کے زمانے سے ایسو پراپٹی ہے کوئی نظام کی پراپٹی نہیں ہے یا کوئی کشن راؤ کی پراپٹی نہیں ہے پروشتم جو ہے کشن راؤ کے پوترے ہیں انہوں یہ بول رہے ہیں کہ یہ ہمارے دادا کی پراپٹی ہے یعنی پہاڑ بھی ان کے دادا دیئے تو کھلی خطب شاہ سے پہلے کے ہونا چاہیے انہوں کیونکہ کھلی خطب شاہ سے پراپٹی آئی اب کھلی خطب شاہ سے پہلے کے ہے تو شاید انہوں دیئے ہوں گے لیکن کھلی خطب شاہ کے بعد کے ہے تو پھر کشن راؤ کا حساب دے سکتے شیعہ ممبر کی زائد ذمہ داری ہے لیکن شیعہ ممبر کے ساتھ پورے بورٹ کی بھی ذمہ داری ہے شیعہ ممبر بھی ہے سنی ممبر ہے کیونکہ یہ پراپٹی اگر کوئی سنی پراپٹی ہے تو وہ بھی بچانے کا کام شیعہ ممبر کا ہے ایزے بورٹ ممبر تو چونکہ شیعہ ممبر ہے اس کی ذمہ داری زائدہ ہو جاتی ہے کہ شیعہ بارپٹی اس کے پروٹیکشن کرنے کے لیے سنیے اس چیز کا تو میں خلاصہ نہیں کر سکتا اس چیز کا خلاصہ بورٹ والے کریں گے یا شیعہ ممبر کریں گے نہیں دیکھیں آپ بیئنگ اے ممبر بیئنگ اے ممبر اگر میں سنٹرل و کانسلل کا ممبر ہوں تو مجھے ایک ایک چیز کا پتا ہونا چاہیے ایک ایک چیز کا میرے پتا ہونا چاہیے تو اگر وہ پتا ہوگا یا نہیں ہوگا اگر پتا نہیں ہے تو ان کی سمجھو ناہلی ہے ایزے ممبر ناہلی کلی ایک ویڈیو دیکھا الطا فتر رجلی صاحبیخ ممبر امیسی صاحب کا جو ہے اسٹیٹمنٹ میں دیکھا یہ ازمد جعفری صاحب انٹرویو لے رہے تھے تو اس میں نے ایٹی ٹو ایک ایس بتائے تو میں آپ کو تو پورے ریکارڈ کے ساتھ بتا دیا کہ آنا کتے کریں تو بھئی ایک ممبر کو یہ بات تیلنگانہ اسٹیٹ ورک بورٹ کے سینئر ممبر یعنی خابل ممبر ان کو اگر ایٹی ٹو ایک ایس بور رہے ہیں تو کیا ہماری ورک پروپرٹی کو ہم برباد کرنا چاہ رہے ہیں یہ سوال اٹھتا کیونکہ میں تو آپ کو سکتا ہوں سنی 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 میں ابھی آپ کو کیا بھلا سنٹرل ورک پانسل سنٹرل اور اسٹیٹ کوڈینیشن میں چلتا ہے اب جب کوڈینیشن نہیں ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے جیسا کہ جی ایس میپنگ کا کام چل رہا ہمارا سارے دیش میں چل رہا ہم ورک بوٹ کا ہنڈرڈ پرسنٹ ورک ریکارڈ کروائے گورنمنٹ آف انڈیا کے خرچے سے گورنمنٹ آف انڈیا کے خرچے سے جی ایس میپنگ کا کام چل رہا ہے جو ہیدر آباد تیلنگا نامی بھی جاری ہے پور انڈیا میں جاری ہے تو ہم تو ورک بوٹ کی پرپرٹیز کا سیف گاٹ کرنے کے لیے تیہہ کر چکے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں کانسل میں ایک بار جو ہے کافی آفشا ہو گیا ہے جو اسٹیٹ کا دورہ نہیں کیا نہیں نہیں